موسیقی 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 ہی ہیں ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے ایک جامعہ تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے میں جامعہ میں ٹیچر ہوں تو گھر کا رینٹ وہ دو بیوی ہیں تھی میری اس وقت تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے گیس بجلی کا بل اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے انہوں نے گھر دیا ہوا ہے مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی تو گھر میں آٹا دال گوشت جو ضرورت ہوتی ہے روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا ہفتے میں ایک آت دفعہ گوشت بن جاتا ہے بہت ہفتے میں وہ کیٹو ٹوپی ٹوپی ٹراما چھوڑا دوٹ کیٹو ڈائیٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی تو تو زائرہ ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا تو ہمتے میں ایک دن ہمارے گوشت بنتا تھا اور ایک دن کڑی بنتی تھی دال چاوال ایک دن وہ ہمارا اس سیٹ اپ چلنا تھا صبح مجھے پراتھے میں نہیں چھوڑ سکتا تو انڈے پراتھے مجھے ہو جاتے تھے تو میں سوتا تھے میرا تو گزارہ ہو رہا ہے بچوں کی سکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو سکول پڑھا دیں گے نہیں تو بھئی ہوم سکولنگ گھر میں رہو بس پڑھو جتنا امہ کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی میرے جو دوست حواب ہیں نا ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں آپ سمدھیں گے مجھے شو مار رہے ہیں شو نہیں مار رہا ہے میں اپنی برائی کر رہا ہوں یہ برائی سلے کر رہو ہی ٹھیک نہیں ہے آپ ایسا نہ کریں ہمارے اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے تو اب یہ کہ یار کیونکہ پڑھی نہیں رہی سر پہ نا کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی جب پڑھتی ہے تو پھر آدمی کمانے کے سوچتا ہے پڑھی نہیں رہی سر کے اوپر میری ضرورت تھی پراتھا مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا اچھا پراتھا بھی گھر کا نہیں مجھے ہوتل ہی کا پراتھا چاہیے گھر کا نہیں گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراتھے میں جتنا بھی اچھا بنا وہ کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراتھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے یہ پراتھے پراتھے بیان میں بہت کرتے ہو میں اس کو لے گیا ہوتل میں میں نے ناشتہ کر رہا کہایا یار واقعی ایسا پراتھا آج تک میں نے نہیں کھایا تو وہ بڑے پیٹھ کے لیے بہت نقصان دے ہوتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا وہ بنیادی بھی نہیں ہے ایاشی ہے پراتھا بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں دو ٹائم کی کروٹی ہے ناشتہ تو آپ کے گری بھی ہے تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں اللہ نے دو گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیئے ہوئے ہیں ایک کا کرایا وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں اور ایک مجھے مزد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے میں تو کروڑ عرب پتی آدمی ہوں لوگوں کے پاس ایک ایک گھر نہیں ہے میرے پاس دو دو گھر اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت یہ اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے میں کہتا ہے اس کو دیکھو پاگل آدمی مجھے اس پر ترس اسپیس پر نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے مجھے اس پر آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی یہ کیے میں آئی آشی کر رہا ہوں میری بیویاں کتنی ہیں دو ہیں تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے رشتے بھی ہم بیشتے تھے کہ بھئی تیسری شادی کے لیے پیغام بھیجا کہاں رکھو کہ بھئی وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے انہیں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا ہے اس بیس پر میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی پھر ایک دفعہ ہو بھی گئی تھی ایک دفعہ ہوئی تھی تو تب ہی ہوئی نا پھر تین وہ اسی ایام میں ہوئی ہے انہی غربت کے ایام میں تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں وجہ اس کی یہ تھی میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گناہ زیادہ دے رہا ہے یہ جو پراتھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت بولو تو میں تو تین ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں گوش ہفتے میں ایک دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی میں تو مزے لے لے کے کھانا کھاتا ہوں بھوک لگ رہی ہو فون گھمایا ہے کیا پکا ہوا ہے یہ سہولت ہے تم غریب ہو اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہے ہیں ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے تم فوکس کرتے ہو بہریہ ٹاؤن کو گاڑیوں کو یہ نیچرل تھوڑی ہے یار جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے بیویاں ہونی چاہیے ہیں بچے ہونے چاہیے ہیں وہاں سے محبتیں ملتی ہیں گاڑی بھی تو تھوڑے دن میں دی بھرتا آتا ہے پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے ان سے دل بھر جاتا ہے نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے یہ تو نیچرل ہے نا پراتے سے دل بھرتا ہے کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا ایک دن کھائی دو دن کھائی اب میں نہیں روٹی کھا رہا ہے پھر بھوک لگے گی پھر روٹی کھانے کا دل یہ نیچرل ہے تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہے ہیں بھائی نیچر پہ رہے ہیں تو یہ تو بچکانہ باتیں ہیں گاڑی بنگلہ بہریہ ٹاؤن پیسہ بہت دے دیا تو بنا لو نہیں ہے تو یہ کوئی توڑی فضول چیزیں ہیں دیواروں اینٹوں سے میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا عربوں روپے لگا کے انہوں نے شیش محل بنایا اتنا بہترین گھر خدا کی قسم رہنا نصیب نہیں ہوا جس دن گھر تیار وہ ہارڈ اٹیک ہوا مر گئے کاش وہ عربوں روپے لگا کے اپنی صحت کا خیال کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے تو بچے بچے بھی پھر وہ فری پھوکٹ کے پیسہ نا بیچ بچ کے کھا رہے ہوتے ہیں یاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں نے گھروں میں فون گھمایا تو شلجم اور جو ہے گوشت کا شوربہ کہیں نہیں پکا باتا تو گارڈوں سے میں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا پکایا انہوں نے کہا شلجم گوشت میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آج شلجم گوشت شوربے والا تازہ مزہ آتا ہے یار بڑے گوشت میں شلجم ڈال دو سبزی ڈال کے پکاؤ بڑا مزہ تو اتنی خدا کی قسم یہ لذیذ نعمت ہے اللہ بھوک لگ رہی ہو اچار ہو دال چاوال ہو کڑی پتے پالی آپ کو لگ نہیں رہی نا اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا بھی سمو سے کھا کے بیٹھے ہوگے آپ شائع کے ساتھ جس کو بھوک لگ رہی ہونا اس کو میری باتوں کو وہ انجوائے کرے گا مجھے چونکہ لگ رہی ہے باتوں میں مزہ آتا ہے یہ نیچرل لذتیں ہیں جن کو یہ مل رہی ہیں بس وہ یاشیوں میں ہے بھائی کیا کرنا ہے ایسی دولت کا نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ اکثر مالدار ہم نے دیکھے ہیں ایک آدھ بچہ ان کا وہی بچہ خراب نکلا وہی ٹینچن دے رہا ہے زندگی عذاب بن گئی ان کی شروع میں پیسے سے برگر اتنے کھا لی ہے کہ اب کچھ کھانے کے قابل نہیں بچیں اتنا وزن بڑھ گیا ان کا کھا ہی نہیں سکتے پراتھے کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ تو سب سے بڑی نعمت صحت ہے بیوی بچے ہیں اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے بے شک وہ قرائے ہی کی کیوں نہ ہو تو میں کہتا یار لوگوں کے پاس ایک جگہ میرے پاس کتنی ہے حالانکہ میرا ان میں سے ایک بھی نہیں مسجد والے جب امامت سے نکالے تو گھر بھی گیا کیا خیال ہے تو اور ایک کا قرائے جامت رشید دے رہا تھا وہ بھی قرائے دے رہا تھا تو انہوں نے کہا لے لو وہ بھی ایک مخصوص قرائے تھا تو میں لگا کہ یار میرے لیے اتنا بہت ہے دو کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے ایک دفعہ ایک صاحب آیا ہمارے گھر دیکھے دو کمروں کا گھر ہے انہوں نے کہا یار محمد صاحب ممبر بے باتیں اتنی بڑی بڑی یہ گھر ہے ٹوٹل میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں لمد صلی اللہ دو کمرے میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے اس وقت میرے سولہ بچے تھوڑی تھے دو بچے تھے تو دو کمرے بہت ہیں بہت ہے دو کمرے رہ لیتے ہیں ایک واش روم ہے کچن ہے تھوڑے بہت بس ایک چیز کی مجھے ٹینشن تھی دھوپ نہیں ہے اس میں ہوا بھی تھی دھوپ نہیں ہے تو وہ ایک ٹینشن تھی تو میں کہتا تھا یار اللہ نے ساری آشیاں دی بھی ہیں تو ایک تھوڑی سی اگر ٹینشن دے دی تو کیا ہے دھوپ کا انتظام نہیں ہے کیونکہ سن لائٹ میرے لیے میں نہیں بغیر دھوپ کے بغیر گزارا ہوتا تو پھر وہ یہ بڑے ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو خیر تو میں جب دوسری کی سوچ رہا تھا تو میں ناشتے نہیں مجھ سے چھوٹ رہے تھے ہوتلوں کے ہوتل کے جو خاص قسم کا پراتھا تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ پلیننگ کی یار میں دوسری شادی کر رہا ہوں میرا خرچہ بڑھے گا مجھے یہ ہوتل کا پراتھا چھوڑنا پڑے گا آپ اندازہ لگا رہے ہو غربت کا لیکن میں غریب نہ اس وقت سمجھتا تھا نہ اور حقیقت ہی ہم کہاں خسے غریب ہیں بھائی میں نے کہا یار یہ مجھے قربانی دینی پڑے گی کیونکہ اب میرے خرچے ڈبل ہو جائیں گے تو مجھے اب یہاں سے کیا کرنا ہے یہ یاشی جو ہے نا یاشی پھٹان ہوتل کے جا جا کے پراتھے پھوڑ یا یاشی مجھے چھوڑنی پڑے گی لیکن اللہ کا کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑی آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں بچے ہوتے ہیں آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے کم نہیں ہوتی ہے تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے گیا آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نے کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا میں بیٹھا واہوں جی شہد چاہیے اب اے اوپر کون جائے گا شہد لینے کیوں میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے گریبی ہے اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ پھر اگلے دن گیا میں شہد لائیا چلو یار لے لو بھائی اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو بقاعدہ تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ تو پھر مجھے لگا کہ اچھا پھر میں نے نکا جب ریجیسٹیشن میں نکا فری میں پڑھاتا تھا پیسے نہیں لیتا تھا وہ عجیب سے لگتا تھا نکا پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا لیکن کیا ہوا چار چھے دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکا نامہ نکا نامہ بیٹھ کے فیل کرتے رہا ہو نادرہ سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں نادرہ سے ریجیسٹیشن کروا اس کی اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے یا تو میں پابندی لگا دوں لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکا ریجیسٹرار بن جاؤ اس میں بڑے پیسے آئیں گے میں نے کہا ایک سال تک مجھے یہ توفیق نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفیس کہ مجھے سیٹیفیکیٹ دے دو قاضی کی نکا ریجیسٹرار کا ہلائی نہیں جا رہا کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا پراتھے چل رہے تھے اسی حساب سے تو میں کیوں جاؤں پھر میں نے کیا کیا ایک قاضی نے مجھے ایک نکا ریجیسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں ریجیسٹر کرو تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا چھے مہینے میں نے ایسے کیا ایک نکا ریجیسٹرار آئے انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے پڑھا آپ دیا کرو ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا پیسے کس کو دے دیا کرو تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا ایک دن کیا ہوا جو یونین کانسل میں ہوتے ہیں جو نکاہ ریجسٹریشن کا سیٹیفیکٹ دیتے ہیں وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا اس نے کہا محتی صاحب آپ کے نام سے آپ کے سائن سے اتنے نکاہ ہو رہے ہیں تو آپ خود نکاہ ریجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہونا مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں انہوں نے کہا ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو خود رکھ لو وہ کچھ اپنا رکھ لو کچھ اپنے اسسسٹن کو دے دو تو میں نے پھر یہ کیا کہ وہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا سیٹیفیکٹ پکڑا کے چلا گیا نکاہ ریجسٹرار میں نے کہا اس ٹیمپ تیرا باپ لگائے گا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے آپ پر اعتماد ہے آپ بھی اسی یوز نہیں کرو گے پھر میں نے ایک اسسسٹنٹ رکھا میں نے کہا نکاہ کہ ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمہ ہیں تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو پھر ہم نے اس کی ایک فیس رکھ دی ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی اتنا تیرہ اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا یہاں جا کے پھر یہ وہ اتنے نکاہ آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراتھوں سے ہم تھوڑا آگے وقت ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھئی اچھا خیر پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی تو اس اسٹریف پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس ڈیڑھ لاک دو لاک ہوتی ہے ہماری فیس ہی سال دس ازار ہوئی ہے سمجھ رہے ہو اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں اس کے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہے جب تو کمبغت دس ازار نہیں دے سکتا یہ تیرے پاس یہ موبائل کانس یہ نہیں اس کو میں نے اسسسٹنٹ کو بتایا ہے جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں ہے فری میں پڑھائیں گے تو فری میں بہت سارے نگاہ پڑھاتا ہوں اور تعلق والوں سے تو ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا بلکہ اسسسٹنٹ کو اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار تیری محنت تو لگ نہیں نادرہ میں تو خرچہ ہو رہا ہے نا مجھ سے لے لینا پیسے وہ سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات تو ہم نے تو پوری زندگی کوشش کی ہے نالائقی میں پیسے کو لات مارنے کی یہ شادیاں بچوں ہی کی برکت ہے جو اللہ کھلائے اللہ نے مجھے زندہ رکھا وہ اب تک اس لیے تاکہ پندرہ سال پہلے جو میرے ساتھ دوست تھے جو کہتے تھے تم شادیاں کر رہے ہو پیسہ ہے نہیں تمہارے پاس بھوک سے مروگے تو اللہ نے مجھے اب تک زندہ اس لیے رکھا ہوئے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دینا کہ اس بچوں کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوئی ہے شادیوں کی سپیڈ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے اور اللہ کیسے کھلا رہا ہے کیسے کھلا رہا ہے ایک اہل حدیث دوست نے میرے دو ہزار دس یا گیارہ میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اتنی بڑی دوڑی ان کی لال نا کلر وہ بھندی لگائی بھی انہوں نے میری چار شادیوں لیے کتاب پڑھی ابھی میرا کل پرسوں ان سے فون پہ بات ہوئی اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں وہ آئے کہتے ہیں آپ نے کیا کتاب لکھی ہے مفتی صاحب اچھا انہوں نے میرے حالات دیکھی میری پٹ پٹی انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت کی انہوں نے کہا یار میں نے ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی بڑے متاثر تھے یہ وہی ہیں جن کو تبلیغ میں نہیں میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے فرقوں میں دھکے کھا کے آخر میں گئے تبلیغ میں وہ یہ وہی ہیں بروہی ہیں بروہی تو بلوچستان سے انہوں کا تعلق ہے انہوں نے میری گھر میں دعوت کی میں اپنی پٹ پٹی بھی گیا اچھا اس وقت بھی ہوں رہا ہے ہم پٹ پٹی کو سمجھ رہے تھے لینڈ کروزر ہے ہماری غربت غربت کا تو اس وقت بھی حساس نہیں تھا کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی یار تو ہم تو پٹ پٹی بھی جا رہا ہیں مجھے یہ خوش ہی ہوتی تھی کہ اس کے پیسے میرے پاس ہیں الحمدللہ میں پٹرول ڈال سکتا ہوں اپنے خرچے پہ تو ان کا پرسنو فون آیا انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفع کرتا ہوں ہر جگہ دفع کرتا ہوں کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو شادیاں کرو نسل مت رکو کہہ رہے ہیں لوگ نہ آپ کی ریوو پہ اعتراض کرتے ہیں یہ مفتی ریوو میں گھوم رہا ہے یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے یہ مفتی جاپان جا رہا ہے یہ مفتی سویزل لینڈ جا رہا ہے یہ مفتی یہ بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفع کرتا ہوں کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں بیویاں پہلے آئے ہیں ریوو اور ابھی تک یہ ریوو میری نہیں ہے کرائے پہ ہے یہ ویسی راز کی بات بتا دوں لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ بینگ سے لیوے تو رینٹ ہوتے دینا پڑتا ہے تو لیکن ہمیں اس سے کیا میری ہے یا رینٹ کی ہے اب ہے تو سٹیرنگ اس کے کنٹرول میں ہے میرے کنٹرول میری ہے بس کرائے کا گھر ہے اگر چابی اس کی میرے پاس ہے تو کس کا گھر ہے وہ مالک مکان میری پرمیشن کے بغیر نہیں گھو سکتا گھر میں آئے نا اگر مولے کہ کیوں آرہے بھائی تو میرا گھر ہے تو اتنا کافی یہ میرا ہونے کے لیے اس سے زیادہ کی حوص مت کرو پھر بہت پیسہ اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے اب مجھے گارڈنگ کا بہت شوق تھا میرے پاس تو زمین ہی نہیں تھی سبزیاں گانے کے لیے تو اب یہ ہے تو گورنمنٹ ہی کی زمین ہی ہے لیکن کسی کام کی نہیں ہے تو ہم نے یہاں پودے لگانا شروع کرتی ہے جب تک کوئی چھیڑ نہیں رہا تو ہم تو ہم یہ اپنی سمجھ رہے ہیں ابھی میں نے اس کو ویلاغ بھی بنایا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں مصد صاحب کے بعد بڑا ایڈیاز و بڑا دست حالکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے لیکن مجھے اس سے کیا کرنا ہے جب وہ میرے کام میں سبزی اگا کے مجھے دے رہی ہے میرے ٹیماتر کا شوق پورا کر رہی ہے میرے بھنڈی کا شوق پورا کر رہی ہے تو ابھی اپنی بھی تو یہی کرتی ہے اس میں گورنمنٹ تو خوشی ہوگی اچھا کسی کام میں آ رہی ہے یہ جو نرسری والے ہوتے ہیں یہ تو یہ تو فٹپاتوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ جو فٹپات پہ نہیں وہ جو بیچ میں روڈ کے بیچ میں جگہ ہوتے ہیں گورنمنٹ تو چاہتی اچھا ہے گرین ری ہوگی تو بس وہ اپنی سمجھو اس کو یار تم تو مجھے کیا کرنا ہے کہ کاغذ میں میرے نام ہو بھائی جو چیز میرے استعمال میں ہے وہ کس کی ہے آپ نے پراتھا اپنے خرچوں سے خرید کے مجھے اس میں شریک کر لیا تو یہ پراتھا کس کا ہے میرا ہے مزہ وہی آئے گا اس میں اب میں کہ یہ میں نے چونکہ اپنے پیسوں سنی خریدا ابہ تو بے وکوف آدمی ہے تو کسی اور کے پیسوں سے اگر تجھے پراتھا کھلا رہا ہے تیرا دوست ہے کوئی بھگاری بن کے نہیں کھلا رہا کوئی احسنی کو بعد میں تجھے تانے دے رہا ہو تو تمہیں تو نوالہ پیٹھ میں جا رہا ہے تمہاری تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اب تمہارے خرچے پہ ہوں کسی اور کے خرچے پہ ہوں تمہیں عام کھانے سے مطلب ہے تمہیں پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہے تو میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں جب میں پیدا ہوا تو مجھے ماں بھی ملی محبت والی باپ بھی ملا محبت والا بہن بھائی کی نعمت ملی اببہ اممہ کھلاتے رہے اس وقت میرے خرچے پہ نہیں اببہ کے خرچے پہ ہم کھاتے رہے ہمیں کھانے سے مطلب تھا اللہ نے ہمیں گھر کی چھت بھی دی اببہ کے گھر تھا وہ میرا گھر نہیں تھا تو مجھے تو گھر مل گیا جو میری ضرورت ہے پھر جب ہم ہماری شادی ہوئی دوسری جب ہوئی ہے تو دھکے مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش سے پہلے ہی ہم نکل گئے الحمدللہ ہمیں پتا تھا نکال دیا جائے لیکن ہم پہلے ہی نکل گئے لیکن نکالا نہیں دوسری جزاد ہے باتیں نہیں جا سکتا خیر تو اب کچھ باتیں آنے میں گھر والے بھی سننے ہوتے ہیں وہ بھائی 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 یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اچھا خیر تو پھر مجھے ایک گھر کرائے پہ مل گیا تو میری تو چھت مجھے وہی چھت مل گئی الحمدللہ پراتھے اسی طرح سے چلتے رہے کھانا پینا چلتا رہا اب تک بھی چل رہے تو میں نے اس لئے کاروبار کو بدتمیزی کے ساتھ کاروبار کیا کہ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی کوئی مسئیبت پڑے نا بھوک لگ رہی ہے مر رہے ہیں تو پھر آدمی اخلاص سے کرتا ہے تو ہماری مہینے کے انڈ کے بعد اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا تو اب ایسے آدمی کے پاس اگر پیسہ آئے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا جو اس زمانے کو بادشاہت والا زمانہ سمجھ رہا ہو تو میرے پاس تو اگر ریو آگئی تو میں تو کیا رہا ہوں یار میں تو پٹ پٹی کو سمجھتا تھا کیا یہ یوں نہیں ہوتی دھکے والی پٹ پٹی پھر ہمارے پاس جب پیسہ آئے تو ہم نے پھر وہ جی ٹی او ون ٹین بھی خریدی ایسا نہیں ہے کہ وہ پٹ پٹ بھی گھومتے رہے تو جب یہ تو پھر تو اس لئے ہم جو ہم لوگوں کے مسائل غربت نہیں ہیں ناشکری ہے آپ نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے میں نے اب کیوں فرض کر کے بیٹھا ہوا ہے تو مہینہ ضرور کر اللہ دے دے ٹھیک ہے نہیں دے تو جو ہے اس پہ سمجھو کہ تو بہت دیا اللہ نے ہمیں اور اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے خوش رہتا ہے خوش رہتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے اور جو آدمی بچارہ دولت کی ٹینشن لے کے بیٹھا وہ کم بہت دولت بھی اس کے کام کی نہیں ہوتی اس کو ہر وقت ٹینشنیں کھائی جا رہی ہوتی ہے تو خوش رہنا سیکھو بھائی خوش وہی رہے گا جو کہہ گا میرے پاس میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے جو یہ جس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا تو وہ خوش رہے گا اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے اللہ دیکھ کم رہا ہے مجھے تو ٹینشن میں جاؤ گے تو پروپرٹی کو ٹینشن نہ بناو ذاتی گاڑی کو ٹینشن بولو پیسہ کمانا نا چھوڑ دو پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھیں پیسہ ہوا غرب غریب لوگ ہیں ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ ہو پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکاة دینی چاہیے ایسے آدمی کو یعنی کرنسی میں پیسہ کماؤ رہا ہے تو پیسہ کماؤ ڈالر میں ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ تب ہی میں لوگوں کہتا ہوں یوٹیوب چینل بلاؤ ویلاغنگ کرو کچھ بھی کرو ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا بہترین یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے حرام ہے اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں لوگ کہتے ہیں حتیات والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہترین پھئی حتیات والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو دوسری حتیات چھوٹ رہی ہے اب یہ جو یوٹیوب ہے سوشل میڈیا ہے یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا ایک تو خالص حرام ہے وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں ابھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا جتنا اس کے ذریعے آ رہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا آپ کا کنٹری اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتوہ دیا تھا 2014 میں اس وقت میں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے پتہ تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کیوں سورس آف انکم بھی ہے کچھ بھی نہیں پتہ تھا اس بارے میں تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتوہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھئی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجی دی جائے گی کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے ملتی ہے اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے پیسے اس کے نہیں مل رہے ہیں جیسے موبائل کے دکان پر آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے آپ نے اگر خود بٹھایا ہو کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا اس کا تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے اشتہار میں لڑکیوں کو تو آپ نے اگر موبائل کے دکان پر لڑکی بٹھا دیا ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں اے نا آپ کو نہیں آرہی سمجھ میں ایک حال ہے اب اے دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چلنی رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لاکے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ آپ کو پتا ہے قوم تھرکی ہے شادی آمد یہ تو کرتی نہیں ہے تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں بہتے ہیں داڑی موچھوں والا عجیب سا بغلیں اپنے بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوئے وہاں پہ اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے تو کراوڈ کدھر تھرکیوں کا کراوڈ کدھر جاتا ہے کہتے ہیں چلو موبائل نہ ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا تو وہاں چلے جاتے ہیں موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی ہے اس لئے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیتی اور بدنظری کی نہیں ہے اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں تو یہ عمل غلط ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھیچ کے لا رہے ہو لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو تو یوٹیوب پہ جو مونٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈک کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھجڑ دیتے ہیں وہ تو یہ غلط کر رہے ہیں لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے ہیں یہ کون غلط کر رہے ہیں یہ گوگل غلط کر رہے ہیں تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے اس کی مثال ہے آپ نے قرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے آپ نے کہا بھئی مجھے اتنا رینٹ چاہیے اس نے لڑکی لیے جا کے بٹھا دی لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھ ہی میں آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی بھی ہے اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے اب وہ بیٹھا ہے اس کو سمجھاؤ تولیخ میں سیروزہ لگوا ہو اس کا تاکہ وہ یہ کام نہ کرے تو یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے اس لئے مفتی کا کام ہوتا ہے جو مفتی آنے کرام ہوتے ہیں ہر پہلو اسے فتوہ دو ہمارے پاس دوہزار تیرہ چودہ میں یہ یوٹیوب کی مونٹائزیشن کے سوالات آئے تھے اس لئے علماء کا پینل بیٹھا تھا پوری ڈیٹیل کے بعد اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا نہ ہمارا ارادہ تھا اور چار دو تین سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونٹائز کر لیں میں نے کہا چھوڑو یار ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیو وہ ہمارے تو پراتھے پورے ہو رہے ہیں تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے لوگ کمان رہے تھے ہم نے کمانے دیا ان کو اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس ایم احمد طالب انہوں نے اٹھارہ میں چینل بنایا انہوں نے خود یہ مونٹائزیشن کیے مجھے تو مونٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے انہوں نے کہا ہم نے لوگ رکھنے ہیں ایمپلائز رکھنے ہیں چینل کو گروہ کرنے کے لیے تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونٹائز ہوئے ہیں اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتوہ دیا تو یہ بدگمانی ہے یعنی مولویوں کو کسی حال میں اگر ہم حرام ہونے کا فتوہ دیتے ہیں تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں ابہ یہ ان کو تو کیا ان کی تو چارج ان کی تو نکہ پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں ان کے تو حدیعہ نظرانے مل رہے ہیں قوم جائے بھاڑھ میں ان کو بس حلال حرام کی تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے ہاں جو فتوہ دیا گیا ہے وہ کسی لالش کی بیس پہ نہیں دیا گیا اور میں اور مزید آپ کو ایک احتیاط ہم نے فتوہ دیا اس کی مونٹائزیشن کے جواز کا لیکن جب ہمارے ایڈمن احمد بھائی نے میرے چینل کو مونٹائز کیا ہے نا تو میں نے کہا اس میں میں دوسرے علماء سے بھی فتوہ لوں گا اپنے بارے میں میں اور احتیاط کروں گا ہم نے دوسروں کے تو جواز کا فتوہ دیا ہے لیکن اپنے بارے میں میں اپنی فتوے پر عمل کروں جو ایکسپرٹ مفتی آنے کے رام ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہیں آدھا آدھا ایک گھنٹہ میں نے بیٹھ کے ان سے پھر اس پر ڈسکشن کی ہے کہ بھئی اور بھی جتنے پہلوں کے لحاظ سے اس پر غور کیا جا سکتا ہے تو یہ بات کہاں سے چلی تھی تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کا طریقہ تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے شادیاں کرو بچے سپیٹ سے پیدا کرو جب ضرورت بڑھے گی تو رزق کے دروازے بھی بڑھ جائیں گے لیکن ایسا ہے نہیں بچے بھی سپیٹ سے پیدا کرو اور رزق کمانے کی کوشش بھی کرو آپشنل ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم نے رزق کو لات ماری پھر بھی رزق آ گیا لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے قانون اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو شادی بھی کرنی ہے اور کمانے کی فکر بھی میرے ساتھ شاید اس لیے بھی ہو گیا ہو کہ ہم تو دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کی اپنے آپ کو کہ یار ہم ساری ہندگی دین کی خدمت کریں گے تو شاید اللہ کی کوئی رحمت ہو گئی ہو کہ چلو یار ایک بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور عبرت کا نشان نہ بن جائے کہیں چار چادیوں کے بعد سارا فلسفہی دفن ہو جائے شاید اور یہ بھی ڈھیل بھی ہو سکتی اللہ کی طرف سے اس سے دراج بھی کہ اللہ تعالی میرے کسی عمل سے ناخوش ہوں اللہ بچائے ایسی بات سے لیکن بہرحال اللہ کہے ٹھیک ہے ابھی کھالے بیٹا تجھے پکڑوں گا میں اللہ بچا کی یہ بھی ڈھر لگتا ہے ہمیں تو تو یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن جو شریعت کا اصول قائدہ اور ذابطہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے رزق حلال کمانا اور اس کی کوشش کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے تب ہی میں ان دنوں میں بھی تعریف کے طور پر یہ باتیں نہیں کرتا تھا میں کہتا ہے یار یہ میں نالائق ہوں مجھے کرنا چاہیے جب میرے بچوں کی سپیڈ اسی سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے ان کی فیوچر کی فکر کرنی چاہیے کچھ کاروبار کرنا چاہیے کچھ جو ہے نا کمانے کی فکر کرنی چاہیے تو یہ فکر کرنا فرض ہے ایسے توقع جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہو کیونکہ پراتھے کا خرچہ پورا ہو رہا ہے تو کل جب غربت آئی نا تو پھر بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے چاروں بیویاں مل کے تمہیں چترول لگائیں گے پھر صحیح بات کہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں تو ایک بھی شادی کر رہا ہے ایک بھی شادی غربت میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھئی آپ نے کوشش کی پھر بھی نہیں ہو رہے اس میں تو انسان صبر کرے ایک اپنی ہماقت سے ہوتی ہے وہ خطرناک ہے وہ خراب ہے آج کل جو زیادہ تر غریب ہے نا ہم وہ اپنی ہماقتوں سے ہیں باقی یہ جو بھائی نے پوچھا ہے پیسے کمانے کا طریقہ تو بھائی ماہر لوگوں سے پوچھیں آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر کیا قابلیت ہے ایک اہم بات ابھی جو ہم